ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں کے پاس ایسا جنگل تھا جس جنگل میں سب ہی جانور ہن سے خوشی رہا کرتے تھے وہاں کے پیڑ پودھے ہر یالی سب بہت اچھی تھی وہ جنگل سب جنگلوں سے زیادہ اچھا تھا اور وہاں پر کوئی بھی انسان جانوروں کو پیڑ پودھوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا اس جنگل کے سب ہی جانور بہت زیادہ خوش رہتے تھے ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا ایک دن پردھوی کی سب سے زیادہ خطرنک ڈائینہ چڑل وہے پردھوی پر راج کرنا چاہتی تھی اور وہے اپنی سب ہی طاقتور کالی شکتیوں کو اکھٹا کرتی ہے اور ان سے کہتی ہے تم میری اتنی دروگی تپسیاں کی بنی کالی شکتیاں ہو اب تمہیں وہے خزانہ ڈھونڈنا ہوگا جس کی مدد سے میں اس پردھوی پر راج کر سکتی ہوں بس ایک بار وہ ہرا پتھر مجھے مل جائے اس کے بعد مجھے اس پردھوی پر راج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا میں مانب جاتی کو نسٹ کر دوں گی کسی کو نہیں چھوڑوں گی اور بس ہی یہاں پر چڑیلوں کا راج ہوگا ہا 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 صرف ہمارا راج ہوگا ہا 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 ڈائینہ چڑیل آپ بلکل بھی چنتہ مت کیجئے ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے لیکن ہرے پتھر کے بارے میں ضرور پتا کریں گے آپ کو نراشہ نہیں ملے گی بس آپ شانت رہیے آپ کا گصہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ڈائینہ چڑیل کی سبھی کالی شکتیاں ہرا پتھر ڈھونڈنے کے لیے پردھوی کی جگہ جگہ بکھر جاتی ہیں اور وہ اپنی کالی شکتیوں کا استعمال کرتی ہیں اور وہ پتہ لگانے کی پوری کوشش کرتی ہیں کہ ہرا پتھر آخر کہاں چھپا ہوا ہے اور سبھی کالی چڑیلوں میں سے ایک چڑیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہرا پتھر کہاں ہے اور وہ یہ خوش خبری لے کر ڈائینہ چڑیل کے پاس جاتی ہے کیا ہوا پتہ چلا ہرا پتھر کہاں ہے جلدی بتاؤ میں نے اس دن کا بے سبری سے انتظار کیا ہے کہاں ہے ہرا پتھر کیا تمہیں اس کے بارے میں پتہ چل چکا ہے اگر تم نے مجھے بری خبر سرائی تو تمہارا انجام بہت برا ہوگا اس لیے سو سمجھ کر مجھے جواب دینا ڈائینہ چڑیل آپ کی کالی شکتیں کبھی آپ کو نراش نہیں کریں گی اور بری خبر نہیں ہے اچھی خبر ہے ہرے پتھر کے بارے میں پتہ چل چکا ہے لیکن ڈائینہ چڑیل لیکن کیا کیا لیکن جب پتہ چل گیا ہے ہرا پتھر کہاں ہے تو اس کے بعد لیکن شب کا مطلب کیا رہ جاتا ہے ڈائینہ چڑیل ہرا پتھر اس شاپی چنگل میں ہے جہاں پر کوئی پوری نیت سے جا ہی نہیں سکتا پتہ نہیں اس جنگل کی کون رکشہ کر رہا ہے آخر کون ہے اس جنگل میں میں نے اپنی شکتی اسے پتہ تو کر لیا کہ ہرا پتھر کہاں ہے میں نے اندر جانے کی بھی کوشش کی لیکن میں اندر نہیں جا پائی ڈائینہ چڑیل کالی چڑیلوں کی یہ باتیں سن کر گصے سے تل ملا چاہتی ہے اور وہ اپنا جادوی گولہ نکال کر لے کراتی ہے یہ پتہ کرنے کے لیے آخر اس جنگل کی کون رکشہ کر رہا ہے ایسا اس جنگل میں کون ہے جو پوری شکتیوں کو پوری نیت والوں کو اس جنگل کے اندر پرویش نہیں ہونے دیتا تب ہی اسے اپنے جادوی گولے میں ہری پری نظر آتی ہے جو پورے جنگل کی رکشہ کر رہی تھی ڈائینہ چڑیل ہری پری سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کیونکہ اسے ہرا پتھر کسی بھی قیمت پر جائیے تھا اور وہ اور بھی زیادہ تپسیا کرتی ہے اور بھی زیادہ طاقتور بنتی ہے اور اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر جنگل کے بہار آ کر خڑی ہو جاتی ہے وہ جنگل کے اندر جانے کی ایک بار کوشش کرتی ہے دوسری بار بھی کوشش کرتی ہے لیکن اسے ناکامی ہی ملتی ہے تب ہی وہ جنگل کے بہار سے ہی جانوروں کے اوپر حملہ کرتی ہے بہت سارے جانور ڈائینہ چڑل کی کالی شکتیوں کی وجہ سے زخمی ہو جاتے ہیں اور وہ ہری پری کے پاتھ جاتے ہیں یہے دیکھ کر ہری پری بہت زیادہ غبرہ جاتی ہے یہ کیا ہوا ہے تمہیں اتنا برا زخمی کس نے کیا ہے آخر کس کی اتنی ہمت ہوگی جس نے تمہارے اوپر حملہ کیا کس نے کیا تمہارے اوپر یہ حملہ مجھے اس کا نام بتاؤ میں اسے چھوڑوں گی نہیں ہری پری ہمارے پر ایک چڑل حملہ کیا ہے وہ بہت سیادہ طاقتور ہے اور وہ اندر آنے کی کوشش کر رہی ہے اگر وہ ایک بھر جنگل میں آگئی تو وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی نہ ہمارا یہ ہرہ بھرہ جنگل اور نہ ہی ہم سب جانوروں کو وہ اپنا کچھ قیمتی سامن ڈھونڈنے آئی ہے ہری پری ہمیں بچالو اس جنگل کو بچالو چڑل اس جنگل میں اپنا قیمتی سامن ڈھونڈ رہی ہے اس جنگل میں کیا سمان ہو سکتا ہے آپ سبھی جانور میری ذمہ داری ہو میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی نہ ہی یہاں کے جانوروں کو نہ ہی پیڑ پودھوں کو یہ جنگل میرا ہے ہری پری کا ہے اور ہری پری کو کوئی ہرا نہیں سکتا میں تمہیں ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں پریشان مت ہو ہری پری اپنی جادوی شکتیوں سے سبھی جانوروں کے زخم ٹھیک کر دیتی ہے اور وہ پتہ لگانے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ چڑل اس جنگل سے کیا چاہتی ہے اور وہ اپنے سب سے پرانے ساتھی ایک پیڑ کے پال چاہتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کرپیا کر کے پیڑ مجھے یہ ہے بتاؤ کہ وہ چڑل اس جنگل سے کیا چاہتی ہے آخر اس کا اس جنگل میں قیمتی سمان کیا ہے جسے حاصل کرنے کے لیے وہ رات دن محنت کر رہی ہے کرپیا کر کے مجھے جلدی بتاؤ میرے پاس بہت کم سمیح ہے ہری پری اس جنگل میں ہرا پتر ہے جسے حاصل کرنے کے لیے ڈائینہ چڑل سالوں سے تپسیہ کر رہی ہے اور وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اگر وہ پتھر ڈائینہ چڑل کے ہاتھ لگ گیا تو سمجھو مانو جاتی ختم ہو جائے گی اور وہ چڑلوں کی دنیا بسانا چاہتی ہے اور ان پر راج کرنا چاہتی ہے ہرا پتھر بہت طاقتور ہے وہ ہرا پتھر کہاں ہیں میں ڈائینہ چڑل کے ہاتھوں ہرا پتھر نہیں لگنے دوں گی میں انسانوں کو ختم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی جیسے میں نے جنگل کی رکشہ کی ہے ویسے ہی میں انسانوں کی بھی رکشہ کروں گی میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے دوسروں کی بھلائی کرنا انہیں مسیبت سے باہر نکالنا اور پڑھتیوی پر آ کر میں نے یہی سیکھا ہے وہ پیڑ ہری پری کو بتا دیتا ہے کہ ہرا پتھر کہاں ہے اور ہری پری اسے ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہے اور اسے ڈھونڈ کر لے کر آ جاتی ہے اور سرکشی جگہ پر رکھ دیتی ہے وہی دوسری طرف ڈائینہ چڑل کی سب ہی کوششیں ناکام ہو رہی تھی وہیں غصے سے تل ملا رہی تھی تب ہی اس کی ایک ساتھی اس سے کہتی ہے ڈائینہ چڑل ہری پری کو جب تک ہم جنگل سے باہر نہیں نکالیں گے تب تک ہم جنگل کے اندر نہیں جا سکتے ایک بار ہری پری کو کسی طرح جنگل سے باہر نکال نہیں ہوگا اس کے بعد ہی ہم جنگل گندر جا سکتے ہیں ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا ہری پری کو تو اس جنگل سے باہر نکال نہیں ہوگا لیکن کیسے 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 ہاں سمجھ میں آ گیا جب وہ جانوروں سے پکشیوں سے پیڑ پودھوں سے اتنا پیار کرتی ہے ان کی رکشہ کے لیے اتنا سب کچھ کرتی ہے تو انسانوں کی رکشہ کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرے گی وہ جنگل سے ضرور باہر نکلے گی ہاں سمجھ میں آ گیا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس پردھیوی کے انسانوں پر وار کرنا ہوگا ہاں دیانا چڑھائل سمجھ جاتی ہے کہ اب ہری پری کو جنگل سے باہر نکالنے کے لیے اسے کیا کرنا ہے اور وہ جنگل کے پاس والے گاؤں میں جا کر اپنا آتنگ مچانا شروع کر دیتی ہے بیچارے گاؤں والوں کی چھوٹی چھوٹی زمین کی فصل خراب کر دیتی ہے ان کے بچوں کو اگوا کرنا شروع کر دیتی ہے ان کے گھر چلانا شروع کر دیتی ہے پورے گاؤں میں افرا تفری کا ماحول تھا کوئی روٹی کے لیے تڑپ رہا تھا تو کوئی اپنے بچوں کے لیے کوئی اپنے گھر کی آگ بجھانے کی کوشش کر رہا تھا پورے گاؤں میں ماتم جیسا ماحول تھا ہائے یہ ہمارے گاؤں کو کس کی نظر لگی ہمارا گاؤں کتنا زیادہ خوشحال تھا پورے گاؤں میں ماتم چھا رہا ہے کسی کے بچے گائب کسی کا گھر چل رہا ہے کسی کی فصل جلی رہی ہے کیا ہوگا اب ہم کیا کریں گے ڈائنا چڑھلنے تو پورے گاؤں میں اپنا کہر مچا رکھا ہے اے اوپر والے ہماری مدد کر کسی کو ہماری رکشہ کرنے کے لیے بھیج نیرملا بہن ہمارے گاؤں کے پاس جو جنگل ہے وہاں پر ہری پری رہتی ہے جو جنگل کی رکشہ کرتی ہے وہ بہت اچھی ہے جب وہ اپنے جنگل کو آنچ نہیں آنے دیتی تو وہ ہماری بھی رکشہ ضرور کرے گی ہماری بھی جان بچائے گی ہمیں اس کے پاس جا کر مدد مانگنی چاہیے کیوں گاؤں واسی ہو ہمیں اس کے پاس جانا چاہیے اور اس سے مدد مانگنی چاہیے نا ارے نیرملا بہن اسے بہاری قیمت چکانے پڑتی ہے ہری پری کے پاس نہیں جا سکتے وہ بہت خطرناک ہے ارے بہن یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو اس جنگل میں صرف پوری نیت سے نہیں جا سکتے اگر ہماری اچھے نیت ہے اور ہم جنگل کو نقصان نہیں پہنچائیں گے وہاں کے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے تو ہری پری ہمیں کچھ بھی نہیں کہے گی وہ بہت اچھی ہے جنگل کی رکشہ کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے وہ ہماری بات ضرور سنے گی اور ہماری مدد بھی کرے گی چلو چلتے ہیں دیکھا اب یہ گاؤں والے جائیں گے ہری پری کے پاس اور بیچاری اپنا جنگل چھوڑ کر ان کی مدد کرنے گاؤں میں آئے گی اور اس کے بعد ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا ہے اس طرح سے ڈائنہ چڑل بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی اور اس کا پلان کامیابی ہو رہا تھا اور سب ہی گاؤں واسی اکھٹا ہو کر جنگل کی اور بڑھنے لگتے ہیں ان کے من میں لالچ نہیں تھا وہیں جنگل کے پیڑ کاٹنے نہیں جا رہے تھے جانوروں کو شکار کرنے نہیں جا رہے تھے وہیں مدد مانگنے جا رہے تھے اس لئے وہیں آسانی سے جنگل کے اندر پرویش ہو جاتے ہیں ہری پری گاؤں واسیوں کا دیکھ کر ان سے کہتی ہے آپ سب لوگ میرے جنگل میں سب ٹھیک تو ہے نا کیا ہوا آپ کیوں رو رہے ہو کوئی پریشانی ہے کیا ہری پری ہماری مدد کرو ہم بہت بڑی مصیبت میں ہیں ڈائینا چڑیل نے ہمارے گاؤں میں آن تک مچا رکھا ہے اورے گاؤں میں ماتن چھا رہا ہے بچے گائب ہو رہے ہیں فصل چل رہی ہے گھر چل رہے ہیں ہماری مدد کرو ہمیں اس چڑیل کے کہہر سے بچا لو بچا لو ہری پری جس طرح تم نے اپنے جنگل کی رکشہ کی ہے اسی طرح ہماری بھی رکشہ کرو ہماری جان کی رکشہ کرو ہمیں بچا لو ہری پری تو اس چڑیل نے اپنا آتنگ مچانا شروع کر دیا ہے آپ سبھی گاؤں واسی پریشان مت ہوئے میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی میں جنگل کی ہری پری ہوں میرے پاس بہت شکتیاں ہیں اور میں کسی کو کچھ نہیں ہونے دوں گی اپنی جان پر کھیل کر بھی آپ سب کی جان بچاؤں گی بس آپ دکھی مت ہوئے اور اوپر والے سے پراتھ نہ کرو کہ میں اس چڑیل کا سواناش کر سکوں ہری پری سبھی گاؤں والوں کی مدد کرنے کے لیے جنگل سے جیسے ہی باہر قدم رکھتی ہے ویسے ہی ڈائینا چڑیل اور اس کے ساتھ ہی جنگل کے اندر پہنچ جاتے ہیں ہری پری گاؤں والوں کی تو مدد کر دیتی ہے ان کے بچے کو سہی سلامت ان کے پاس پہنچا دیتی ہے ان کی فصل جادوی شکتیوں سے ٹھیک کر دیتی ہے ان کے گھر کی آگ بھی بجھا دیتی ہے لیکن جب وہے ان کی مدد کر کر اپنے جنگل واپس پہنچتی ہے تو اس کا جنگل آگ سے دہک رہا تھا جانور بیچارے زخمی پڑے تھے یہ سب دیکھ کر وہے بہت زیادہ روتی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا میرا جنگل یہ سب کچھ اس ڈائینا چڑیل کی چال تھے مجھے جنگل سے باہر نکال لے گی اس نے میرے جنگل کو تحس نحس کر دیا یہ کیا نرد ہو گیا ڈائینا چڑیل تو تجھے میں چھوڑوں گی نہیں تو نے میرے جنگل میں قدم رکھنے کی کوشش بھی کیسے کی تیرے ہمت کیسے ہوئی میرے جنگل کے اندر آنے کی اور میرے جنگل کو تحس نحس کرنے کی ہا 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 مجھے روکنے والا اس دنیا میں آس تک کوئی پیدا نہیں ہوا تو تو معمولی سی ہری پری ہے میرا کیا ہی بگار سکتی ہے تجھے تو میں نے آسانی سے اس جنگل سے باہر نکال دیا اب دیکھ تیرے جنگل کی میں نے کیا دشا بنائی ہے دیکھ ہری پری اگر تو چاہتی ہے کہ میں تجھے زندہ چھوڑ دوں اور تیرے جنگل کو اور زیادہ برباد نہ کروں اس لئے چپ چپ ہرا پتھر مجھے دے دے میں جانتی ہوں کہ وہ ہرا پتھر تیرے پاس ہے دائینا چھوڑیل تجھے کیا لگتا ہے کہ میں تجھے وہ ہرا پتھر اتنی آسانی سے دے دوں گی نہیں کبھی نہیں ہرا پتھر ڈھوڑنے کے لیے تو ہمیشہ ایسے ہی تڑپتی رہے گی میں تجھے ہرا پتھر کبھی نہیں دوں گی کبھی نہیں وہ ہرا پتھر حاصل کر کر تو مانو جاتی کو ختم کرنا چاہتی ہے چھوڑیلوں کی دنیا بسانا چاہتی ہے اور ان پر راج کرنا چاہتی ہے ایسا میں کبھی ہونے نہیں دوں گی میرے جیتے جیتوں کبھی ایسا ہوگا نہیں اچھا تو تیرے جیتے جی ایسا نہیں ہوگا تو تیرے مرنے کے بعد تو ایسا ہو جائے گا نا اب مرنے کے لیے تیار ہو جا ایسا کہہ کر دائینا چھوڑیل اپنی شکتیوں کا استعمال کرتی ہے اور ہری پری کے اوپر حملہ کرتی ہے ہری پری بھی ڈٹ کر دائینا چھوڑیل کا سامنا کرتی ہے اب ہری پری کے اندر اتنی طاقت نہیں ٹھیکی وہے ڈائینہ چڑھائل کا اور سامنا کر سکے تب ہی وہاں پر بہت ساری پرییاں آ جاتی ہیں اور ان کے ساتھ رانی پری بھی تھی یہ ہے دیکھر ہری پری خوش ہو جاتی ہے تب ہی رانی پری اپنی بیٹی سے کہتی ہیں ہری پری ہمیں ماف کر دو ہم نے تمہاری پوری بات بھی نہیں سنی اور تمہیں اتنا بڑا شعب دے دیا اور تمہیں پری لوگ سے نکال دیا گلتی تمہاری نہیں تھی تم نے چوری نہیں کی تھی بلکہ چوری تو ہماری داس ہی نے کی تھی بیٹا تم نے پردھیوی کے لیے اپنی جانتاؤں پہ لگا دی تم بہت اچھی پری ہو لیکن اب تمہاری ماں آ گئی ہے تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گی اس چڑھائل کا سامنا اب ہم سب مل کے کریں گے اپنی ماں کو اپنے ساتھ دیکھ کر ہری پری کے اندر اور بھی زیادہ ہمت آ جاتی ہے رانی پری اپنی شکتیوں سے کالی شکتیوں کو مار گراتی ہیں اور ڈائینا چڑھائل کو بھی اور اس کے بعد سب ہی پرییں مل کر ہری پری کے جنگل کو مل کر دو بارہ سے ہرا بھرا کر دیتی ہیں سب ہی جانوروں کو ٹھیک کر دیتی ہیں بیٹا میں نے تمہیں شراب سے مکت کر دیا ہے اب تم اپنے پری لوگ چلو اور وہاں جا کر اپنی گدی سمالو تم بہت اچھے رانی پری بنوگی تمہارے اندر دوسروں کے درد کو محسوس کرنے کی شمتہ ہے دوسروں کے لیے لڑنے کی شمتہ ہے دوسروں کے لیے اپنی جان دینے کا ہنسلا ہے تم سے اچھے رانی پری کوئی بن ہی نہیں سکتی چلو بیٹا اور وہاں جا کر اپنی گدی سمالو ماں اب میں پری لوگ واپس نہیں جاؤں گی یہی جنگل میرا گھر ہے اور یہ جانور میرا پریوار ہے پیڑ پودھے میرے دوست ہیں میں انہیں چھوڑ کر کہہی نہیں جاؤں گی انہوں نے برے وقت میں میرا ساتھ دیا اور پری لوگ کی رانی پری آپ کسی اور کو بنا دیجئے یا پھر آپ ہی رہیے مجھے نہیں جانا اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے مجھے شراب سے مکت کر دیا اب میں آپ سے ملنے پری لوگ آتی رہوں گی ماں میں پردھو کی رکشہ کرنے کے لیے پردھوی پر رہنا چاہتی ہوں کیونکہ کسی کو تو یہاں پر رہ کر یہاں کے لوگوں کی رکشہ کرنی چاہیے رانی پری اپنی بیٹی کو آشروات دے کر سبھی پریوں کے ساتھ پری لوگ واپس چلی چاہتی ہیں اور جنگل کی ہری پری دو بارہ سے اپنے جنگل میں ہسی خوشی اپنی زندگی ویعتید کرتی ہے